بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیفا ادعو کعوانانا کیفا اکتو رجائی من کعوانتانتا الہی ظلم اسعل کافت اتینی فمنزلزی اسعلہو فیعطینی الہی ظلم ادعو کعو فا تستجیب لی فمنزلزی ادعو ہو فا یستجیب لی الہی ظلم اتذرہ الیکا فا ترحمنی فمنزلزی اتذرہو الہ فا یرحمنی الہی فکماؤ فلقت البہرہ لے موسیٰ علیہ السلام ونجیتہو اسعلوکا انتو سلی علاو محمد وعالی وانتو مجینی مما آنا فیہ و تفرجا انی فرجا آجلن غیر آجلن بے فضل کا ورحمت کا یار حمر راہمین مالک اللہ بانیاند احتمام قبول فرما آمین تمام مومنین ملکی آگسو مالک انہ دے رزق حلال اچ برکت عطا فرما توفیقات خیر اچ برکت عطا فرما ذکر پاک دے صدقے بھائی نادر باس قازمی مرہوم اور انہ دے خاندان دے جملہ مرہومین دے درجات بلند فرما مالک اللہ قبرہ روشن فرما قبرہ تے کروڑا رحمتا دے نزول فرما عزتِ حسین دے صدقہ مالک بھائی نادر مرہوم دے والدہ کو صحت کاملہ عطا فر حاضرین اچ کوئی مومن اگر بیمار ہے تو مالک صحت عطا فر کوئی بے اولاد ہے تو حیاتی والے بچڑے عطا فر تنگ دست ہے تو غرب تن دور فرما وارشِ کائنات امامِ زمندہ جلد ظہور فرما حکم اولادی زیارت دے قابل بنا صلی اللہ و محمد و آل محمد و آل محمد صلی چون ہر بندہ ہر سانس دے نال دائمی مقروض ہے آل محمد عبدی سنادہ حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کرزدہ کرو صلوات با آواز بلند اللہ و محمد و آل محمد اللہ و محمد یا رسول اللہ علی غلی اللہ یا علیہ اللہ حب سلام آعوذ باللہ ویمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات کالاو نبیون العظم السیداتو بزاتو منی صلوات دعا ہے تاریخ رات کو روز روشنچ تبدیل کرنے والا خالق سر عبادت قبول فرماوے سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹچ حکیر جائیں کیڑے کون ٹائم تے رزق نیمان الرازق مومنین کو اپنے شواق کہندہ محتاج نہ کریں میں حضور دے سامنے رسالت معابدی ایک حدیث تلاوت کیتی ہے کیونکہ آج توں ایام جناب سیدہ شروع ہیں تو حدیث میں پڑھ یہ سرکار ختمی مرتبت دی کہ سرکار فرماین دنیا والو میری بیٹی سیدہ میں تو جدا نہیں میں تو الہدہ نہیں میں تو وق نہیں بلکہ اس سیدہ تو بزع تو منی سیدہ میں محمد دا حصہ ہے مہربانی سے مہربانی سے سیدہ میں محمد دا حصہ ہے محمد دا حصہ ہے سیدہ محمد دا پھر مشتاک شاہدی حصہ ہے سیدہ حصہ ہے محمد کا اور جیڑے عارف لوگ ہیں تو میں پہاڑ پورج کھڑا پڑھ دا ہوں قدیم عزاداری دا مرکز پہاڑ پور تو سمجھانا لے لوگ بیٹھے ہوئے جیڑے معرفت مصطفیٰ رکھ دیں اسے حدیث تویں عظمت بطول دا اندازہ لگویں دے بھئی محمد پہ آ دے سیدہ میڈا حصہ ہے آکھانا لکھوں نے قینات دے نبیان دا سلطانے جی محمد نبیے تا سیدہ نبوت دا حصہ ہے جیڑے بندہ حاضر بیٹھے جیڑے حاضر بیٹھے حیدری یاد توجہ ہے میرے پاس سے اگر محمد نبی ہے تو سیدہ نبوت دا حصہ ہے توجہ ہے میرے پاس سے دا ہی ہاں ہاں اگر محمد نبی ہے تو سیدہ نبوت دا حصہ ہے اگر سیدہ محمد نبی ہے تو سیدہ نبوت دہیسہ اگر محمد رسول تو سیدہ رسالت دہیسہ گیڑے بندہ حاضر بیٹھیں اگر محمد رحمت للعالمین تو سیدہ رحمت دہیسہ توجہ ہے میرے پاس ہے توجہ ہے میرے پاس ہے اگر محمد شفی المزنبین تو سیدہ شفاحت دہیسہ توجہ ہے میرے پاس ہے گیڑے بندہ حاضر بیٹھیں ہاں بھئی سیدہ رسالت دہ بابا حصہ سیدہ گیڑے بندہ جاندہ بیٹھیں ایام سیدہ ہیں مشہور لکب بی بی دہ زہرہ توجہ ہے زہرہ بی بی دہ لکب ہے نام نہیں نام بی بی دہ جڑے ہے اس تا مطلب ہے اپنے محبوں کو آگ سے چھڑانے والی جہنم سے چھڑانے والی فے الف توے میم پنجاندہ مجموع ہے سیدہ دا پاکناہ دو جو راوے میں نے پاس سیدہ جڑے بندہ پنجاندہ مجموع ہے سیدہ دا نام جڑے بندہ جاگ دا پنجاندی میفلچ مرکزی ہے سیدہ سیدہ جڑے بندہ جاگ دا اوئی یہ توجہ ہے کہ حدیث ہے کسا آلی حدیث دوچہ دیکھنا جڑے جبریل نے پوچھا ہے جو چادر تلے کون اللہ نہیں آکا جو محمد ستا پہ اللہ فرمائے او سیدہ ہے بیہ اندہ پاپے بیہ اندہ شوہرے بھئے اندہ ڈو بچڑے ہیل پنجاندہ مرکزی حیثیت حاصل ہے جناب سیدہ کو تو جو راوے میری پاس ہے پنجاندہ مرکزی حیثیت جڑے بندہ حاضر بیٹھے زہرہ روشنگ ستارہ اچھا ازلچ جنہا اللہ نے زمین و اسبان خلق کی تنا ہر پاسے اندہ رہائی تو جو ہے اندہ رہائی بابا سبارشاہ جی ملکہ نے فرشتہ نے مالک کو اپیل کی تھی مالک ہر پاسے اندہ رہے اللہ ہی آتی کرے ہر پاسے اندہ رہے اچھا چلو وہ تیرے باری پڑھ دیں کچھ جیڑی ذاکری تو ہوں سننے تیکھو سننے ہر پاسے اندہ رہے مالک کوئی روشنی دے انتظام جیڑا بندہ جاگ دا بیٹھے جناب سیدہ دے انوار پاک دے چند کندیلہ روشن تھئی آسمان بھی روشن ہویا پیرشنہ شاہ دی زمینہ بھی روشن ہویا تے اسے حدیث کو اپنی شاعر اچھ لکھے میرے بزرگ فردوسی پاکستان پیر مہیر شاہ دی پڑھ دا پیر یا نیڑا بندہ حاضر بیٹھے یاظر پردہ بھی ہوں بھئی سے زہرالکب بھی بیدھا کڈا ملے زہرالکب او فرمینن جنہ عرض دفعہ تاریخی دی کتی ملکان ذات جلی کو ہویا کیا ہے اندہ نور دیا چند کندیلہ توں ملی رونا کارس ربی کو جیڑا بندہ حاضر بیٹھے جیڑا حاضر بیٹھے بھی میں پہاڑ پورج کھڑا ہوں اے دری جنہ عرض دفعہ تاریخی دی کتی ملکان ذات جلی کو اندہ نور دیا چند کندیلہ توں ملی رونا کارس ربی کو ہویا کیا ہے افلاق سبھے تھی روشن گئے ایہو شرف ملا دھرتی کو این واسطے زہرہ لکب ڈھیا سلطان امام دیدھی کو توجہ ہے میرے پاس توجہ ہے میرے بانی میرے بانی یاد این واسطے زہرہ لکب ڈھیا سلطان امام دیدھے توجہ ہے اور بطول ازرابی بی بی دلکب ہے تہیاں کھے سویرے نا ایام سیدہ شروع جناب سیدہ پڑھنے میں یاسر دیاکھن دی پیا پڑھتا چڑھے بندہ حاضر بیٹھے اچھا ڈو بی بیاں ہیں ڈو بی بیاں جنہ دے لکب بطول ہیں توجہ ہے ایک مریم ما عیسیٰ دی ایک سیدہ زوجہ شیر خدا دی توجہ ہے میرے پاس اللہ فرمانی یارضا کری دے ایک مریم ما عیسیٰ دی بھئی سیدہ زوجہ شیر خدا دی اے ڈو بطول ہیں اور فضائل چھ بھی کچھ مقامات تے اینا بی بی اندے فضائل بھی تقریبا رل دین جنہا بندہ جاگ دا بیٹھے مریم دی دنیا تیامت تھے روح القدس تی پھونک نال توجہ ہے مریم دی آمد روح القدس تی پھونک نال پھونک نال تھا یہ سیدہ دی دنیا تیامت بہشتی پھال نال ہوئی ہے جنہا بندہ بہشتی میوے نال ہوئی ہے توجہ مرے پاس اور روح القدس تی پھونک نال سیدہ بہشتی پھال نال جنہا بندہ جاگ دا بیٹھے اچھا مریم دا بابا عمران بن ماسان اپنے دور دا نبی ہی زہرہ دا بابا خاتم الانبیاء ہے جنہا بندہ جاگ دا بیٹھے جنہا بندہ جاگ دا بیٹھے ہاں 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 موازنہ سو نبی بھی ہیں دا او روح القدس تی پھونک نال اے بی بی بہشتی پھال نال ان دا بابا نبی ان دا بابا خاتم الانبی ان دی آمد اور پرورشتھے جناب بیت المقدس جنہا بندہ حاضر بیٹھے ان دی پرورشتھے بیت مصطفیہ جنہا بندہ جاگ دا بیٹھے جنہا جاگ دا بیٹھے توجہ ہے میرے پاسے بھائی ان دی ان دا شہر ہے حیقل سلیمانی بیت المقدس پرانا نا حیقل سلیمانی مریم دی پرورشتہ شہر حیقل سلیمانی سیدہ دی پرورشتہ شہر مکہ جنہا بندہ جاگ دا بیٹھے اے جے این سمجھن آئی بطول اس مستور کو آدن عورتان دی پوری زندگی ہر مہینے کچھ دن ایسے آنن جو انہا دی عبادت ساکت ہوئے دی عورت ناکس ہوئے نا کچھ دن کچھ آیام اے عورت دی عبادت ساکت ہوئے دی بطول کے کو آدن بطول ہوں بھی بھی کو آدن جنہا دی پوری زندگی ایک سیکنڈ دی عبادت بھی ساکت نہ ہوئے زباؤن الہی ہے چھو کو بطول آدن جیڑا بندہ جاگ دا بیٹھے جیڑا جاگ دا بیٹھے حیدری شامل تو اگر سیدہ ماؤں میں نہ ہوتی شامل تو اگر سیدہ ماؤں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی میرے بانے میرے بانے میرے بانے میرے بانے میرے بانے توجہ ہے میرے بانے پاس ہے بھائی ہاں بھائی جنہا بندہ حاضر بیٹھے جاہ دی ہیک سیکنڈ دی عبادت بھی بھائی جن ساکت نہ ہوئے اکو بطول آکھا ویندے اے بھی بھی بی بی بطول او بھی بطول اندہ بابا نبی اندہ خاتم العمیہ اندہ پرورش بیت المقدس اندہ پرورش بیت مصطفیہ اندہ شہر حقل سلیمانی اندہ شہر مکہ مکرمہ توجہ میرے پاسے راوے اے او بغیر مرد دے بطولے اے علی دے ہونے بطولے نہیں حاضر نہیں حاضر یا علی یا علی یا علی توجہ ہے میرے پاسے بھائی مریم بغیر مرد دے بطولے بی بی علی دے ہونے بطولے سارچا میں مریم دا حق بیٹا عیسیٰ عیسیٰ نبی جیڑا بندہ جاگ دا بیٹے اندہ دیکھنا چاندہ ہونے چہرہ کےڑا نہیں بلیں دا مجلے سے مریم دا حق پوتر حجتے سیداد یار ہم بچڑے حجتے اے علی یا علی توجہ ہے میرے پاسے بھائی توجہ ہے میرے پاسے سیداد یار ہم بچڑے زمانے تے حجتن سارچا اور ترائے رشتے ہیں جیڑے ڈائریکٹ ہر عورت دے جیڑے ڈائریکٹ عورت منسلک ہوں دیئے انہیں تا دھیر پیرسنے انچہ ہوندے ہیں لیکن یہ ڈائریکٹ جیڑے ڈائریکٹ جیڑے ڈائریکٹ ہیں اوہ ان پہلے پہلے کوئی مستور ہے دنیا تے آسی کہندی تھی بند کے آسی سلوات پڑھ چھوڑو باوازِ بلند اوہ بسم اللہ سے مولو علیہ السلام اوہ بسم اللہ سلوات بار دیگر باوازِ بلند توجہ ہے میرے پاس بس آخری جملہ زاکرین دی کسرت مرشد بابا سید غیور شاہ صاحبی کیبلہ تشریف بانی دی حیثیت چن بلکل بانی دی حیثیت چن سارے ایسا بانی ہے اس مجلس دی توجہ ہے میرے پاس ہاں پہلا پہلا رشتہ مستور دا ڈائریکٹ سب تو پہلے دنیا تے آسی کہیں دی دھی بان گیا سی دوسرا ڈائریکٹ رشتہ کہن کہیں دی بیوی بان سی تیسرا رشتہ جنہوں دی اولاد تھی سی کہیں دی ماں بان سی جڑے بندہ حاضر بیٹھے اترائے ڈائریکٹ رشتے ہیں تری مقامات تے عورت دا مقام اپنے عزت اپنی ہے جنہ دنیا تیان دیئے دھی بان کے پھر مشتاک مہدی پیو واسطے رحمت مان کے آن دی جڑا بیوی بڑھ دیئے کہیں دی ہوئے شوہر واسطے نصف ایمان دی زامنے بیوی ما سوندہ فرمانے مرد ایمان مکملی ہوندے جلے شادی کار گن دے توجہ ہے کمارے دیاں چار رکاتاں پرنے ہوئے دیاں نور رکاتاں دے برابار جڑا بندہ جاگ دا بیٹھے سید ایمان مکمل ہوندے سید ایمان مکمل ہوندے جڑا شادی ہوندی ادھے ایمان دی زامن بندی کہیں دے واسطے اپنے شوہر واسطے پھر اس مستور دی اولاد ہوندی جڑا اولاد ہونسی واتو بند سی ما ما دے قدمت لے اولاد دے جنت ہوندی سارا پہاڑ پور شام تو نہیں بلے اندر آوے میرے جملے دے مل نہیں سیدہ دھی بند کے آئیے محمد مصطفیٰ دی حیاتی ہووی دھی رحمت ہوندی اے اوندے واسطے رحمت جڑا آپ رحمت اللیل آلمین جو ہے میری پاس سبیتا یا علیہ اے اوندے واسطے رحمت بن کے آئیے جڑا آپ رحمت اللیل آلمین واسطے زوجہ بنی کہن دی بولو علی پاد شادی اے زوجہ ہوندی شوہر دے ادھے ایمان دی زامن تو شام تک بولیں جملے دے مل نہیں اے اوندے نص ایمان دی زامن بنی جڑا آپ کلے ایمان یا میرے بار اے اوندے ادھے ایمان دی زامن پھر ہم اچھا جڑا آپ کلے ایمان اور ماں دے قدما تلے ہوندی یہ جنت آخر جملہ جنت اے پتران دی جنت ہوندی یہ ماں دے قدما تلے اے حسن این دی ماں اے اونہ پتران دی ماں اے جڑے آپ جوان آن جنت دے سردار مریم دی عمرہ تری سک سال بطول دی عمرہ اٹھارا سال او بھی بطول اے بھی بطول اٹھارا سال او زندگی ہوندی یہ او عمر ہوندی یہ جنہ ہر کوئی چہندے جو میں جی ہاں اللہ مان اللہ مان اللہ ایام سیدہ دی ابتدا ہے نا بابا ہر کوئی چہندے جو میں جی ہاں باب دے بعد کوئی مسلمان ایج ہی مکان دیتی یہ ہر نماز چہک دعا منگ دی رہی اللہ اجل وفاتی مید اللہ ہن میں زہرہ مر ونی اللہ مان اللہ مان اللہ مان دی علی دی راضی ہن میں زہرہ مر ونی مید اللہ ہن میں بطول مر ونی میں جیون دے قابل نہ رہ گئی آیات یو فردوس یہ پاکستان دے خون دے کلم دے لکھ دوڑے فرمین دی ران دن جے کر تسلیس دے سانچے ویٹ نام مورت فسق دی ڈھل دی کونین دی ملکہ در مسجد دوں خالی مول نول دی تھک نئے بیچھا تا خونی سنگ سکی فیدہ بنیاد جنگ کر بل دی یہ چنک مسلسل دکھ دی رہی ری حرکع کر بل دی اللہ مان اللہ جی بابا جی اب خونی سنگ سکی فیدہ بنیاد جنگ کر بل دی یہ چنک مسلسل دکھ دی ری دی ہر ک ک کربل بل دی دھیاں لین دی راضی ہوں زبان کو طاقت نہیں جو کی میں گئی ہے اتنا پردان جو پہلے سند پیو دی دو ٹکڑے وط چار وط کئی ٹکڑے تھی کہ زمین تے آئیے سیدہ دی حالت کے لیے ایک ٹکڑا چاہ کے دامن چرکھس حسین دو دیکھ کے رن ہی ہے بڑے اوکے جملے آگئے بڑے اوکے جملے آگئے بڑے اوکے تکڑا چاہے دامن چرکھس حسین دو دیکھ کے رن ہی ہے تری جا ٹکڑا پہ چین دی آئی حسن ہی میں آئے جی میں جھیک دو پانی آ دے قریب آ کے آ دے اممہ اے ٹکڑے چون کے حسن آلے پاسے کیوں دے دی رو کے آ دی یہ حسین دے نال واسطہ ہی تعلقی حسین نال اس جملے دا آ دی یہ ٹکڑے چون کے حسین کو دسین دی پہیاں اگر کربل آج ٹکڑے گٹھے کرنے پہنی تین کرین دے رہا اللہ مان اللہ مان کربل آج جی بابا جی میں لکھوار اگر کربل آج ٹکڑے گٹھے کرنے پہنی این کرین دے رانن سند ٹکڑے چاہ کے والای بابے دی کبرتے آ بیٹھی کبرتے ہتھ رکھ کے آ دی بیٹھی یہ کبر تو بہرا میں خالی والای بابا جیڑے دکھ میں دیوتے آئین دین انتے آوے نا دین رات بڑھونے نا بابا یہ دکھ پہاڑ انتے آوے نا پہاڑ ریزہ ریزہ تھی ہنی بابا ہن میں تھک پئیاں میرے مسلمان بھیرا آ دے درود پڑھا کرو جو درود دی آواز درود علا قبر چھن دے مدینہ اللہ قبر چھن دے میں تیڑے کول پچھ دا تیڑے درود دی آواز سن گن دے دھی دے وین نہ سنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان دھی آلی دیں جی بابا جی ملک درود دی آواز سن گن دے دھی دے وین نہ سنے دین کوئی رووے ہا رات کوئی رووے ہا بس بس آئے اب دا پہلا وین شروع سرچا دیکھ میرے پاس دین کوئی رووے ہا رات کوئی رووے ہا اوہ نہیں آگے جیڑے دین دنیا تو پردہ کرنا ہے چوٹیاں پترہ نہیں آپ دھوائیاں نس پوشاکاں آپ پھوائیاں نس اللہ جانے وقت کوئی چوٹیاں دھوائے نہ دھوائے پوشاکاں پھوائے نہ پھوائے کھانے آپ تیار کیتے نس علی آئین سیدہ آج آپ کھانے بڑھائے نہ آپ پترہ کو تیار کیتا ہوئے ہیں سیدہ آج میں کو لگ دے تو آری طبیعت کچھ بہتر ہے بی بیا دیا آج دکھاں تو جیند چھوٹو ایسے ساری دنی مجلس ہوندی راسی اس سیندہ مسائب سندہ راسے جڑی اٹھاراں بھیراں واندی بینڈ آئی ابتدائے مجلسہ ہی دل بن گئے ہوں سیندہ کسہ کڑا پڑ داں جڑی سکھ دی توریے کوئی میں نہیں بھیرا ہوئے تار نترٹے مسائب دی تار نترڑے نیازے ہاں یا علی آج دکھاں تو جیند چھوٹو ایسے یا علی میری چند وسیطہ ہیں بابا خوابچ ملے میں لحظے دی مہمانہ میں دنیا تو ٹور ونڈنے بابا خوابچ ملے میں لحظے دی مہمانہ یا علی میری چند وسیطہ ہیں عمل ضرور کرائے حلیف فرمندن کیڑیاں وسیطہ اس سلح کے آلے رنی محمد تھی بی بی آدھی یا علی میری پہلی وسیعتیں میرا جنازہ راتی چاہویں اللہ مان اللہ مان بی بی آدھی یا علی میری بھائی وسیعتیں میری قبر دلی شان نہ بڑھاویں میں ڈری ہوئیں سرما کے نہیں سرما کے مسلمانہ دی رہی ہوئیں جی بسم اللہ میں لکھوا اور بی بی آدھی میری قبر دلی شان نہ بڑھاویں میں ڈری ہوئیں بی بی آدھی یا علی بیا کمیاہ رات میری قبر تے پہرہ دے میں مطم مسلمانہ ونڈی بی بی آدھی یا علی میری بھائی وسیعتیں او لوگ میرے جنازہ نہویں جڑے میری بابے دے جنازہ نہنرل بی بی آدھی یا علی میری بھائی وسیعتیں میری طرون جن دے بعد کہیں رات میری حسین کو میری قبر دے گے نہویں آدھی یا علی تو تجان نائے میری زخم دے علاج دنہ حسین اللہ مان اللہ مان سرما کے کیوں میں ٹھروں بی بی آدھی یا علی توسیتوں یا بی وسیعت میری پرد کرن دے بعد ایک شادی کریں کلابی خاندان دی مستورو سی ہزام دی دیو سی میری ہمنام ہو سی اللہ دی جڑتے کو پہلا پتر دے سی اندہ نام پاس رکھے جڑا دنیا تے آوے اوکو میری سلام نے آکھے جمع پیادیا وی شریف کند سنیان دے میری حسین دی کمر دوری تو ہے آکھے میری آلیہ دے پرد کرن دے زامن تو ہے میں شابہ شابہ میری آل جی بابا جی میں لکھوار میں لکھوار رکھ بی بی آلیہ آکھے جا میری آلیہ دے پرد کرن دے زامن تو ہے اے وسیط یا بی بی آلیہ آخر تے دیل دی اس رات آوازان دی کیڑی رات بی بی آلیہ تیل دی اس رات بی بی آلیہ میری آلیہ شرم آلیہ کوشش کریں چٹے نی کو گھاری نہ علی فرمین گھار جو یا من کیوں کریں دے بی بی آلیہ میری آلیہ شرم آلیہ آدیہ تُسھا گھار آن دے میری کند ھول گھل دی آدیہ میتا اوزا کوئی نا تُسھا گھار سی آروندے کیوں ایل بی آلیہ دنجیڑی باب نال کدی نائی بولی جو آن بی بی آئی شرابی دھدر آر آر آئی آدی کڑی آئی مار گئی ہوں آہا شابہ شابہ جی بابا جی بابا لکھوا رکھ لکھوا رکھ دھی آلی دھی آر آدی آلی روندے ٹور گئے بی بی آدیہ فضہ بھین تبرو کا تلہ سندھو گھنہ تبرو کا تلہ سندھو گھنہ بی بی آدیہ نویں دھی آئی دھی آئی آئی رومن دنیت بی بی آدیہ فضہ بھین سندھو کھول فضہ سندھو کھول آئی آلی دھی دیکھ پیا نظر دے امہ ایت چولے ہیلا میرا حسن جوانے میرا حسین جوانے بی بی آدیہ چھوٹے چولے کئی دے سی کے رکھے لئی روکے آدیہ پھولے نائی آئی تو چانگ سالاں باد لات کوئی بھرات آکری سی نیشانی اے سی دوں موڑھ دے گھا سمشاک دے جڈان تو لی آتے آوے اکو آم چولے نا پواہوے میرے سیتے پواہوے آکھے ماں پی آدیہ آوی میرے آپنے پوتران دے چندہ تھی چواندے آدیہ توڑے پاس زخمی میں آپ سیندھی رہی اللہ مان اللہ مان کربلا جی بابا جی کربلا نہیں بانگے میں لکھوار میں سید لکھوار رکھ بی بی آدیہ میرے آپنے پوتران دے چندہ تھی چواندے ہائے نا توڑے پاس زخمی آئی میں آپ سیندھی رہی بی آکھے پیا نظر دے لجپالی سنے حسین دی مان بی آکھے پیا نظر دے امہ ترم آلے بی بی آدیہ سمحال کے رکھ امہ دا قیمتی تن نہیں آوازان دیہ جدہ بادشاہ تے وقت آوے مٹی سونے تو مانگیوں بی بی آدیہ کڈا کم آسی آوازان دیہ مہرم آسی کھے ٹھتھ ریوز کار پلا دا میدان آسی تے رہی حسین دے باغ تے لٹ پائی کھڑی آسی تے رہی حسین تے رہی کولا سی تے کپڑ دے میدہ اور زخمی آدیہ آم رومال دے سبہان اللہ سبہان اللہ بھئی سبہان اللہ جی میں لکھ بارا کھو ات فیضہ دا ہاتھ آپ کے دھی آت رکھ ایس ایک بہن نہیں سمجھ باب دھی سنین دا میری بھین تو آنی مائے وطن چھوڑے لی تو آنی مائے کربلا جھو کھلے لی تو آنی مائے رسیوں پہندے لی تو آنی مائے خطبے پڑھ دے لی تو آنی مائے کھ دن آنی آنی مائے آنی ہس نائل کھ سال کے آدی لگے ون جو نان دی کبر تے دو آم گو مائے بیمار دو اے شاہ زاد تر پہ این جڑے مات می بیچھ بے کبر دے نالا کے بہے گئے ہر پندہ جان دے جڑا آمیر دو آم گئے دو آدی آپنے انداز آنی جن جڑا غریب آم 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 سال پاس کول آم بیٹ آدی آدی نان آم 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 موسیقی 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 چال ہی نشان قبران دے پاڑ پرالے نہ تھک گیاں نہ بھول گیاں چال ہی نشان قبران دے یہ تو واضح تھیں دے بطول دفنائی نہیں گئی مسلمانہ تو چھپائی گئی ہے ادھی را دوے لے جتنے مات بھی بیچے خدا نہ کرے جو چھوٹے بالان دی ماں مر ونی سجن دفنائی کے والانے ہر کوئی سمیں دے لیکن چھوٹے اولاد واسطے اور رات قیامہ تو گھر نہیں ہو اللہم دیکھ سمیں ادھی راہتے لے بطول کو علی دفنائی کے والا ہے علی مسلم عبادت بیچے تحجد دوے لہو ہے اس لکے آلے ختم ہو گئی مجلس علی مسلم تے بیچے یا فیزکو لا کھڑی ہے اوچھا وین کارکے آدھی کھڑی ہے یا علی مسلم چھوڑ لوٹ پائے گئی ہے علی فرمیلن کھیڑی لوٹے آدھی جولڈے کدھییاں ستیاں پائیاں نی حسانی مٹی تے ستا پے آدھی گولیندیاں حسین نائی لپدہ سمجھائی ہو آنیاں دیکھی میں ٹکڑے چھن لے آ دیکھی میں چھکڑی اے برچی آ دیکھی میں چھکڑی اے برچی آ دیکھی میں چھکڑی اے برچی آ دیکھی میں چھکڑی اے برچی